ٹھیک ہے سمی صاحب ساتھی رہیے گا بیرسٹر علی زفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ان سے قانونی پہلو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی زفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے کتنا اہم یہ حکم ہے اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر از خود نوٹس کا کہا گیا ہے جی بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ عمومن تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایف آئی آر نہ ریجسٹر ہو تو آپ سیشن کورٹ میں جانا پڑھ میں جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایک اپلیکیشن دینے کے بعد سیشن کورٹ اس کو اگرامن کرتا ہے لیکن چونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور اس کی اتنی پیاسی اور نیشنل امپلیکیشنز ہیں تو سپریم کورٹ آر پاکستان نے یہ ایک طرح سے از خود نوٹس آرڈی لے لیا ہے میری نظر میں کیونکہ جب یہ حکم یا آپسیشن فرما دی کہ آپ ایف آئی آر ریجسٹر کریں چوبیس گھنٹے میں اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے کا نوٹس اب دے لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی بھی ایف آئی آر نہ ریجسٹر کرے اس کے بعد ایف آئی آر ایک بار ریجسٹر ہو جاتی ہے پھر انویسٹیگیشن کا معاملہ الگ ہوتا ہے لیکن ایف آئی آر نہ ریجسٹر کرنا یہ چونکہ غیر قانونی بات تھی اور اس کو نا ریجسٹر کرنے اتنے اہم کیس میں نا ریجسٹر کرنے سے اس کے معاملات اور دمبیر ہو رہے تھے اور لوگوں میں سب کو شبھات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ کون انوالڈ ہے اور کون انوالڈ نہیں اور کون روحے ہی کچھ کر رہا ہے تو میں حالی اس ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کے اوپر ایک طرح سے ازفر نوٹس لے لیا سوہ موٹر نوٹس اس کو ہم کہتے ہیں علی زفر صاحب بڑا بیان کہا جائے چیف جسٹس کی جانب سے تو غلط نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق کام کریں عدالت آپ کے ساتھ ہے دیکھیں یہ بات بھی درست ہے عدالت کا کام ہوتا ہے رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑا ہونا اور جو اگزیکٹیوز ہیں ان کا کام ہے کہ رول آف لاؤ کے مطابق ایکشن لینا اگر کوئی رول آف لاؤ کے مطابق ایکشن لیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے دپارٹمنٹل اس بات پہ کہ آپ نے رول آف لاؤ کے مطابق ایکشن کیا یا عمل درامت کیا تو پھر عدالت کا کام ہے یا فرض ہے بلکہ عدالت کا میں کہوں گا کہ وہ کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کو تحفظ دے کہ آپ کے خلاف کوئی کسی قسم کا غیر قانونی ایکشن یا دپارٹمنٹل ایکشن نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے بیرستر علی صفر صاحب آپ کا موقف آگیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر ہیں